دیکھیں شریار کا میں آپ کو بتاؤں شریار افریدی بڑا بھائی ہے میرا میرے ساتھ اس نے جیل کے دن گزارے ہیں میں پھر پشاور شفٹ ہو گیا جیلم چلا گیا جیلم سے پشاور سے مردان پر تانم ہے وہ بچاری در اڑیالہ میرے اور میرے سے زیادہ تکلیف اس نے گزاری ہے پکا آدمی ہے کھڑا ہے وہ جو بات ہوگی وہ دھڑلے سے کرتا ہے اور خان کو اندر کر دے گا انشاءاللہ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریار افریدی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہے جو انشاءاللہ وہ کٹ جائے گا لیکن پی ٹی آئی ہے امران خان صاحب سے اور اس لیے نہیں کہ وہ امران خان کا کوئی خدا نہ خاص تھا السلام علیکم ناظرین ناظرین خان صاحب کو بھی اس وقت معلوم ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب بھی پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں شریار افریدی کے بعد علی محمد حان صاحب نے بھی ہموشی توڑ دی آئین کی گفتگو سنتے ہیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس کے بعد بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ و صلی اللہ مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد بہت اہم سوال ہے میرے خیال میں پارٹی میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو پارٹی سے وفادار نہیں ہیں ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے میں تو اس بات کا ہمیشہ دائی رہا ہوں کہ اور بھی جماعتوں میں اگر کوئی لوگ ہوں آپ جس جماعت میں ہوں آپ اس سے وفادار رہے ہیں اگر آپ نے اس جماعت کے ساتھ آپ کی اور نہیں چل رہی تو آپ اوپن نہیں اس سے آپ دور ہوں جنٹلمن کا کام یہی ہوتا ہے میں ایک ایک ایگزیمپل آپ کو دوں گا دو مثالیں دوں گا ایک دوزار چودہ کی جعوید آشمی صاحب ہمارے بہت سینئر آدمی تھے نون کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے لیکن جب ان کا ایک نظریاتی اختلاف محترم خان صاحب سے ہوا پھر حاشمی صاحب نے وہ چھوڑا سیٹ بھی واپس کی خان صاحب کو یہ ایک اخلاق کا اچھا نمونہ نے پیش کیا کہ بچہ وہ نہیں تھے صاحب تو پھر یہ نہیں تھا بہت سے ایسی بھی لوگ تھے اس زمانے میں جو پاس ہمارے ٹکٹ پر ہوئے تھے لیکن بیٹھے رہے دو آٹھارہ میری بھی ہم سے دور ہو کے پھر بھی بیٹھے رہے تو اخلاقی طور پر آپ کا کوئی حق نہیں بانتا اور ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا آزم خان صواتی صاحب کے ساتھ جو ایک بہت ہی گھناؤنا فیل کیا گیا اس پہ سٹینڈ لیا بہت سے سیاسی لوگوں نے ان میں سے ایک تھے محترم ہمارا چھوٹے بھائی کی طرح ہے مصطفی نواز کھوکر صاحب سینیٹر سٹینگ سینیٹر پپرز پارٹی سٹینڈ لیا اس آدمی نے اچھا وہ جماعت جو ہمیشہ ہیون رائٹس کی بات کرتی ہے اور آئین کی بات کرتی ہے مجھے بڑا عجیب لگا کہ بلاول صاحب کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا بلاول صاحب کو پارٹی پر زرداری صاحب کی پولٹس کو حابی نہیں دینا چاہیے تھا خود وہ ینگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے چاہیے تھا اپنے ینگ لیڈر مصطفیٰ کو لیکن جب ان کی وہ بات پسند نہیں کی گئی ان سے استیفہ مانگا گیا اس آدمی نے دیا استیفہ اس نے جا کے اپنی سیٹ واپس کر دی تو پھر ایسے کرنا چاہیے اگر آپ ایک جماعت میں ہیں اور آپ اسے اگری نہیں کرتے آپ سٹینڈ لیں تو اگر کوئی ایسی لوگ ہیں میں تو وہ باتیں میڈیا پر نہیں کروں گا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے لیکن پارٹی کو اپنے انٹرنل جو ہمارے فورمز ہیں کور کمیٹی ہے اب یہ نئی کمیٹی بن رہی ہے وہ بھی ہے اور خان صاحب خود لیڈر ماشاء اللہ حیات ہے جو ان کی زندگی دے علی صاحب جو پارٹی کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں یہ نئے لوگ جو پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان میں ہیں یا جو کچھ رہ گئے ہیں پرانے لوگ وہی لوگ ہیں جو پارٹی کو آج بھی نقصان پہنچا رہے ہیں دیکھیں میں کوئی ایسی بات کم از کم پابلک فورم پر اس طرح مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں الیگیشن لگا ہوں کل کو کوئی میرے بارے میں لگائے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسی انفورمیشن اگر کسی کے پاس ہے میرے پاس ہے کسی اور کے پاس ہے اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے صرف لگائی بجائی یا کسی کی یہ میں نے اس سے سنا اس نے مجھے بتا اس طرح نہیں تو پھر شہریار افریدی صاحب کو سینئر لیڈرشپ کے سامنے یہ سب باتیں رکھنی چاہیے گنڈاپور صاحب کے سامنے رکھنی چاہیے خان صاحب کے سامنے رکھنی چاہیے دیکھیں شہریار کا میں آپ کو بتاؤں شہریار افریدی بڑا بھائی ہے میرا میرے ساتھ اس نے جیل کے دن گزارے ہیں میں پھر پشاور شفٹ ہو گیا جیلم چلا گیا جیلم سے پشاور پشاور سے مردان پر تانم ہے وہ بچاری در اڑیالہ میرے ہیں اور میرے سے زیادہ تکلیف اس نے گزاری ہے پکا آدمی ہے کھڑا ہے وہ جو بات ہوگی وہ دللے سے کرتا ہے اور خان کو اندر کر دے گا انشاءاللہ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہریار افریدی پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہے جو انشاءاللہ وہ کٹ جائے گا لیکن پی ٹی آئی ہے عمران خان صاحب سے اور اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان کا کھوڑا نہ خواستہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی خاطر خان کے ساتھ ہم پاکستان پر کمپرمائز نہیں کرتے اس لیے خان پر کمپرمائز نہیں کرتے اور شہریار خان جو ہے پارٹی کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں حق بعد اس پہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ میں پر امید ہوں مشکل وقت میں اس کور کمیٹی نے اپنا ٹائم گزارا ہے مشکل وقت گزر گیا الیکشن ہو گیا ہے مشکل وقت گزر گیا اب آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وقت آنے والا ہے عید کے بعد ایک پروٹیسٹ ڈرائیو اور پروٹیسٹ مومنٹ میں ہم جانے لگے ہیں اس وقت ہمیں اتفاق و اتحاد کی بھی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میرے خیال میں جو کچھ ریکمینڈیشنز میں نے بھی دی ہیں آج اور اس پہ عمل بھی ہوا ہے محترم خان صاحب کی طرف سے کچھ نام مزید اس کمیٹی میں بھی ایڈ ہو ہیں that is good چودہ سے انیس رکنی ہو گئی ہے کمیٹی میں نے یہی بات کیا ہے کہ جو ہیں ان کو مبارک ہو مطلب ان میں کس پہ میں بات کروں سارے میرے دوست ہیں میرے سے سینر ہیں بعد دوست میں میں نے یہ ریکمینڈیشن دی ہے کہ چودہ ضروری نہیں ہے اس کو کور کمیٹی 75 کی ہے تو یہ والی کمیٹی 25 کی ہو سکتی ہے اس میں آپ خواتین اقلیت ایک عالم کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ریلیجیس میٹرز آتے رہتے ہیں انتے کمیٹیز میں اور ساتھ میں کشمیر سندھ اور بلوجستان اور یہ اچھا ہوا ہے کہ ابھی شام کو جو آئی ہے انفرمیشن خان صاحب نے اس میں آلٹریشن کی ہے اور کراچی سے دو پرانے سٹالورٹس کو ایک تو بہت ہی پرانے فردوس شمیم نکوی بھائی جو کہ ابھی بھی ہاؤس ارسٹ ہیں میرے خیال میں اور حلیم عادل جو گراؤن کے ورکر ہیں اور لیڈر ہیں ہمارے سندھ کے صدر ہیں اور جیل کاٹی ہے اور بلوجستان سے دو ہمارے اور زبردست بلوجستان کے پہاڑوں جتنے مضبوط ہمارے لیڈرز قاسم خان سوری اور سالار خان کاکر نام سے ہی پتہ لگتا ہے نام ہی کافی ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ دو تین نام اور ہیں شریعہ خان افریری اوپوزیشن منورٹی سے لال مالی ٹائپ کے کوئی دوست جو کھڑے ہیں لال مالی سندھ سے کھڑا ہے پاٹی کے ساتھ اسی طرح ہمارے اور بھی یہ چیزیں انشاءاللہ یہ ہوتی رہتی ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی علی محمد صاحب عید کے بعد کس نویت کی آپ لوگ تحریک چلانا چاہتے ہیں کوئی تحریک دھرنے کی شکل اختیار کرے گی اسلامباد جا کر آپ لوگ بیٹھیں گے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا بھی ہم سب لوگوں کو یاد ہے وہ بھی اس سسٹم اس سسٹم کی داندلے کے خلاف تھا اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا تھا جن کی حکومت تھی وہ حکومت ان کی چلتی رہی حکومت آج آج بھی حالات اسی طرح ہیں آج بھی کوئی حکومت جن کی بن گی ہے ایکچولی آج تو وہ لوگ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لینا ہی نہیں چاہتے تو حکومت ہمیں زبردستی دے دی گئی آج حالات ذرا مختلف ہے آج حالات ذرا مختلف ہے تو کیا کریں گے آپ لوگ کس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں جو اسلامباد میں بیٹھے ہیں وہ بھی حکومت کرنا نہیں چاہتے تو احتجاج کس کے خلاف ہوگا ناظرین یہ گفتگو تو سن لی آمنی علی محمد خان صاحب کی اس وقت کی موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر موجود کچھ لوگوں میں شدید اختلافات چل رہے ہیں ہان صاحب کے بھی علم میں اس وقت یہ بات ہے کہ پارٹی کے اندر موجود کچھ لوگ ہیں ابھی بھی جو پارٹی کو اس وقت نقصان پہنچا رہے ہیں محالفت کر رہے ہیں محالفین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن ناظرین گزشتہ دو روز پہلے شریار افریدی صاحب کی گفتگوی آپ نے سنی ہوگی شریار افریدی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں پھٹنے پر مجبور نہ کرو ہماری جنگ صرف خان کے لئے ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ خان جیل سے باہر ہو ناظرین شریار افریدی نے بھی جو مشکلات برداد کی صرف کس لئے عمران خان کے لئے شریار افریدی کے ساتھ جو جو ہوا آج تک شریار افریدی نے اپنے مو سے نہیں بتایا لیکن شیر افضل مروت نہیں بتایا تھا کہ شریار افریدی کو چھتیس گھنٹے ان کی آنکوں پر پٹی شریار افریدی کو لٹکائے رکھا آٹھ گھنٹے ناظرین یہ کہاں کا انصاف ہے تو ناظرین اب اگلی ویڈیو میں ملیں گے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ